اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ تو یار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل میرا پنجاب پولیس ایس بیو اور پٹولیوم پٹولیوم آئے پولیس میں ڈیس تھا جس میں میں ریجیکٹڈ ہو گیا تو مسئلہ یہ آیا تھا کہ میں اس بندے کے پاس گیا جو در محیرمن کر رہے تھے ایک دعویٰ انہوں نے میری پوری کار دیش آتی ہو دوسری طرف کا یہ ہوا کہ وہ جو ساتھ پیٹھا تھا ایس ایس اس کا ایس ایس تھا کوئی نئی اس نے جناب جی میرا پیڑ میں پینسلیں مانا شروع کر دی مکے کہ یہ بندہ اس نے چاہتی پھلائی ہوئی ہے میں نے کہا کہ صحیح میں چاہتی نہیں پھلائی ہوئی میں بس ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں پینسلیں تو آج جسے بندے کو ماریں گے وہ درد تو اس کو ہوگی وہ تو ظاہر بھی رو نیچے چھکے گا تھوڑا سا تو وہ بندہ بڑا غلط کر رہا تھا اور خیر اس نے کیا گیا اس نے پینسلیں مار مار کے مار مار کے پیڑ میں میری چھاتی پوری تو اس نے کم کر دی جناب جی اب پھلاو پہ آز اپلاو پہ اس نے رولر ڈال دیا تو یہ وہ ہے فلان ہے بعد مختصر اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا اور میں جو کہ بہت دلبرداشتہ ہوا جو غصہ بھی بہت آیا اس بندے پر کہ یار اب اس بندے کو میں کیا کہوں غصہ آرہا تھا نا کہ ایک بندہ وہ پینسلیں ماری جا رہا ہے کوئی در ایسے ایسے پینچو بندہ والی بات ہی نہیں ہے اس میں اور پھر میں نے کہا کہ آپ میری دوبارہ میرمٹ کریں بات بھی نہ آئیں جناب کوئی بات ہی نہیں سن رہے تھے اتنے زدی ٹھیڑ قسم کے اخیر جناب ہی میں پہنچ گیا ریو بورڈ میں جب اللہ علیہ ریو بورڈ میں پہنچ رہے تو انہوں کا بتایا کہ سر جی یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے جو بندہ ادھر فیل ہوتا نا اس کی چسٹ پہ لکھ دیتے تھے اس کی بتیس ویسے اور تیتیس یا پھلاو اس کا اتنا ہے تو میرے وہ انہوں نے نہیں لکھا تھا میں ادھر چلا گیا ادھر جناب انہوں نے تیتی پہلے پوری کر دی اب پھلاو میں پھلاو میں اس نے میرے رولا ڈال دیا اگر وہ کیا رہا آپ کا ایک گینچی پھلاو کام ہے ہم نے کہا سر جی ایک گینچی کر دیں آپ اتنا کیا جیم شیمن لگائیں گے تھوڑا بتا ہو جائے گا لیکن پوری تھی وہ بس بندے بس انہوں نے سن لیا تھا کہ اس کی عادی اینچی کام ہے تو وہ کام کرنی ہے تو وہ جناب جی میں پھر دوبارہ ادھر آیا جو میرا بودھ بنا تھا جو سینٹر تھا کاؤنٹر نمبر دو انہیں میں نے کہا جی آپ میں نے دوبارہ پھر بھی دیا آپ کے پاس آپ ادھر کرویں وہ بندے بات ہی نہیں مان رہے تو وہ کہا رہے نہیں آپ ادھر جائیں یہ وہ فلان ہم نے آپ کو رجیکٹ کر دیا آپ رجیکٹڑی ہیں میں نے کافی رولا ڈالا ادھر میں نے کہا کہ آپ مجھے کر دیں کر دیں آپ کی میرے بانی دوبارہ میرے میری کر لیں لیکن انہوں نے میرے مجھے نہیں کمی دی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں وہ بندے بہت خلط کر رہتے ہیں پینسلیں جب آپ کے پیڑ میں ایسے ماریں گے تو کیا آپ کی میرے مجھے پوری ہوگی وہ تو پھر وہ ہی کرے گا جس کی کوئی میرے خیال سے نارمال اگر چھاتی ہوگی چھتی سینٹی وہ ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ میرا خیال نہیں ہے جیسے ان کا وہ طریقہ کر رہا ہے کوئی بندہ کلیر کرے گا ہمجھ آپ کسی بندے کو پینسل مانتا ہے تو آپ اس کو درد ہوتی ہے نا تو اس طرح یہ ان کا طریقہ کر رہا جناب جو کہ بہت ہی غلط کرتے ہیں بڑے اور طریقے ہیں آپ کوئی اور طریقے سے کر لیں کوئی کوئی اور طریقہ کر لیں تو یہ بات غلط ہے اور ایک سے وہ بندہ بڑا سخت تھا ظالب کالا تھا شکل بھی اس کی کالی تھی اور دل کا بھی وہ کالا تھا میں اسے کیا کہوں اب دوبارہ انشاءاللہ ریو بورڈ میں جانا ہے ٹھائی اس طریقوں میں تھوڑی سے جمشم لگائیں گے تھوڑا سا بہتر کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس ٹائم اس پہ ہو جائے گا اور جناب ایک بندہ مجھے ملا ادھر کانسٹرابل تھا یا کوئی بات نہیں ایس ای تھا ہو بھی تو وہ بندہ مجھے کہہ رہا کہ اس کو نکالا ہوا ادھر سے باہر اس کو ادھر اکنے لگرانڈ میں تو جب وہ مجھے نکال رہا تھا ایک بندہ دیکھ رہا تھا وہ کانسٹرابل تھا یا کوئی ایس ای تھا ہو بھی ادھر نے مجھے اپنے پاس بلایا بولا کہ کیا بات ہے میں نے اس کو بولا کہ سر جی یہ بند ہے ایسے ہی میرے ساتھ میں بس کھینے لگ پڑا ہے تو میں نے اس کو بولا کہ یہ بس ایسے ہی رولہ ڈالے جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے اس نے آپ ارڈیکٹ کر دیا تو آپ نیکس ٹائم آ جانا نیکس ٹائم کوئی اور بندہ آپ کی مجرمیٹ کرے گا شاید وہ آپ کو پورا کر دے تو اس ٹائم آپ چلے جائیں کہ یہ بند ہے تھوڑے سے میں نے بات نہیں سنی آپ کی تو جناب پھر میں نے سوچا کہ اب جانا ہی بنتا ہے تو میں نے ادھر سے پھر واپسی کی راہ پکڑی اور منگا رہا گیا اور اب اور اب میں کر رہا ہوں تھوڑی سی تیاریس کی جو ریفیو بورڈ لگے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ سے اپیل بھی ہے یار آپ مجھے میرے لئے دعا کریں یار میں نے تین چارڈے ہم اپلائی کیا یار پشی دفعہ میں انٹرویو میں رہا گیا تھا اب تو یار انٹرویو میں اب تو انشاءاللہ اگر ہو جاتا تو کسی ایک میں پکے تھے ہم کسی ایک میں بھی ہو جاتا یار ایس پیو تھی پنجاب پولیس تھی پی ایچ پی تھی باہلے سپریٹر تھا دونوں میں تو کسی ایک میں تو پکے ہو جانا تھا نا باکی یار اس بندے نے ٹھیک نہیں کیا سوچ بھی ہو رہا ہے اس سا بھی آ رہا ہے اپنے بے بھی آ رہا ہے جیمشم کی ہوتی تھوڑی سی لیکن یار وہ بندہ زیادی کر رہا تھا زیادی یہ کر رہا تھا کہ پینس لے مارا جس کی پوری سی اس کو بھی وہ کر دیتا تھا چیک ٹیڑ اب کیا کہیں بس یہ ہی نہیں میں نے صرف تھوڑی سی ویڈیو بنا کے ڈال دوں باقی آپ بھی اپلائی کریں اللہ پاک آپ کو بھی کامیاب کریں اور میرے لئے بھی دعا کریں اور اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ بائے بائے